گیاندہ ٹیزر میں آپ کا سفاغت ہے اور ہم آپ کو ہوتائیں گے کہ ست کرم کرتے سمیں دکشنا کیوں دی جاتی ہے دیکھئے مہا لکشمی کا کلاوطار ہے دکشنا دیوی دکشنا مہا لکشمی کے دائین کندی سے پکٹ ہوئی ہے اس لئے دکشنا کہلاتی ہے یہ کملا کی کلاوطار و بھگوان وشنو کی شکتی سو روپہ ہے دکشنا کو صبح سدردہ شدی روپہ اور سشیلہ ان ناموں سے جانا جاتا ہے یہ اپاسک کو سبھی یگوں ست کرموں کا فل پردان کر دی گولوک میں بھگوان سرکشن کو اتینت پریے سشیلہ نام کی ایک گوپی تھی جو ودیہ روپ گن اور آچار میں لکشمی کے سمان تھی اور وہ شیرادہ کی پردان سکی تھی بھگوان سرکشن کا ات سے ویسیت سنے ہی تھا شیرادہ جی کے بعد پسند نہیں تھی اور انہیں بھگوان کی لیلہ کو سمجھے بھی نہ سشیلہ کو گولوک سے باہر کر دیا گولوک سے چتھ ہو جانے پر سشیلہ کٹھین تپ کرنے لگی اور اس کٹھین تپ کے پرواؤں سے وہ وشنو پریہ مہا لکشمی کا شریف میں پریز کر گئی بھگوان کی لیلہ سے دیوتاؤں کو یگہ کفل ملنا بند ہو گیا گھر برائیوہ سبھی دیوتا برمہ جی کے پاس گئے برمہ جی نے بھگوان وشنو کا دھیان کیا بھگوان وشنو نے اپنی پریہ مہا لکشمی کے بگرہ سے ایک آلوکک دیوی مرتے لکشمی کو پرکٹ کر اس کو دکشنا نام دیا اور برمہ جی کو سوپ دیا برمہ جی نے یگ پروز کے ساتھ دکشنا کا بیواہ کر دیا دیوی دکشنا کے فل نام کا پتر ہوا اس پرکار بھگوان یک اپنی پتنی دکشنا وہ پتر فل سے سمپن ہونے پر کرموں کا فل پردان کرنے لگے اس سے دیوتاؤں کو یک کا فل ملنے لگا اس لئے ساستروں میں دکشنا کے بینا یگ کرنے کا نزید ہے دکشنا کی کرپا کے بینا پرانیوں کے سبھی کرم نصفل ہو جاتے ہیں برمہ، وشنو، مہیش اور ان دیوتا بھی دکشنا ہین کرموں کا فل دینے میں آسمرت رہتے ہیں دکشنا ہین کرم نشفل ہو جاتا ہے یسے آپ نے پور میں بھی دیکھا ہوگا راجہ بلی راجہ بلی کو بھی دکشنا دینا ہی پڑا تو کرم کی سماپتی پر ترنت دکشنا دے دینے چیئے منوس کو ست کرم کرنے کے بعد ترنت دکشنا دینے چیئے تب ہی کرم کا تتکال فرن پرابت ہوتا ہے یا جانبوشکر یا اجیان سے دھارمی کارس ماپت ہو جانے پر برمان کو دکشنا نہیں دی جاتی ہے تو دکشنا کی سنکھیاں بڑھتی جاتی ہے ساتھ ہی سارا کرم بھی نشفل ہو جاتا ہے سنکلپ کیوئی دکشنا نہ دینے سے منوس شروعی اور دریدر ہو جاتا ہے اور اسے لکشمی دیوتاو اور پتر تینوں ہی رشت ہو جاتے ہیں ساستروں میں دکشنا کے بہت سارے انوٹھے ادھارن دیکھنے کو ملتے ہیں سرکشنا اور بڑھرام دونوں بھائیوں نے گروہ سندیپنی کے آن آشنا میرے 64 دنوں کی علپ سمیہ میں سمپورن ساستروں کی سکشہ پرابت کی تھی وہاں بھی پھگوان سرکشن کو گروہ دکشنا دینا پڑا ان کے پتر کو واپس لے کے آنا پڑا تو دکشنا تو عوش آپ کو دینا پڑے گا ایک لب نے درونا چارہ کو اپنا ہموٹھا دے دیا تو دھنیواد آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ پیچھیں دھنیواد